اسلام علیکم and good morning to all of you تو ایک بار پھر آپ لوگوں کا سوابت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر ایکڈمی کے اس موکٹس سیریز میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ موکٹس پسند آرہا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آرہا ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں تو چلیے آج کا پہلے سوال آپ کے سکرین پر سوال نمبر ایک ہے اردو زبان کو ماہرین زبان نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر سی پانچ حصوں میں سوال نمبر دو ہے اردو میں مرقب حروف یا حکاری حروف کی تعداد کتنی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر بی چودہ ہیں سوال نمبر تین ہے اردو میں مفرد حروف کی تعداد کتنی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر ڈی چھتیس سوال نمبر چار ہے زبان میں حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے حروفِ ابجد سوال نمبر پانچ ہے حروفِ ابجد کو اور کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی حروفِ تحجی یا حروفِ حجہ سوال نمبر چھے ہے زا کون سی زبان کا حرف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی خالص فارسی کا سوال نمبر ساتھ ہے قیف وغیرہ کون سے زبان کے حروف ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی عربی حروف سوال نمبر آٹھے ٹار ڈال ڈا کس زبان کے حروف ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہندی خالص سوال نمبر نو ہے لفظ کے صحیح تلفز کے لئے کس چیز کا جاننا ضروری ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی عرب کا سوال نمبر دس ہے تشتید اور تنوین کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی علامت کہتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہے زبر زیر پیش کلٹا پیش کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی حرکت کہتے ہیں سوال نمبر بارہ ہے مد کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر C علامت کہتے ہیں سوال نمبر تیرہ ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر B متحرک کہتے ہیں سوال نمبر چودہ ہے زبر کہاں لگایا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر B حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے سوال نمبر پندرہ ہے جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے مفتو کہتے ہیں سوال نمبر سولہ ہے جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی مقصور کہتے ہیں سوال نمبر سترہ ہے جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ساکن کہتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ ہے مد کون سے حرف پر لگتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر سی علف پر لگتا ہے سوال نمبر انیس ہے جس علف پر مد ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر بی ممدودہ کہتے ہیں سوال نمبر بیس ہے جس ہر پر تجدید ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفشن نمبر بی مشدد کہتے ہیں سوال نمبر اکیس ہے خڑا زبر والے علف کو اور کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی علف مقصورہ کہتے ہیں سوال نمبر باریس ہے بادشاہ آہ شاہ گواہ میں کون سی ہا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی ہائے ملفوزی سوال نمبر تیس ہے نامہ نالہ جامع امامہ وغیرہ لفظوں میں کون سی ہا ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ای ہائے مختفی سوال نمبر چوبیس ہے جس واؤ پر الٹا پیش لگا ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی واؤ معروف سوال نمبر پچیس ہے شور مور زور میں کون سا واؤ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی واؤ مجھول سوال نمبر واؤ مجھول سوال نمبر چھبیس ہے خواب خواہش درخواست میں واؤ کی کون سی قسم ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی واؤ معدولہ سوال نمبر ستائیس ہے جو واؤ لکھنے میں تو استعمال ہو مگر اس کا تلفز ادا نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے واؤ معدولہ سوال نمبر اٹھائیس ہے جو ہاں اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی ہائے خفی یا ہائے مختفی سوال نمبر انتیس ہے گیند مور میں واو اور را کیسے حروف ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر کی موقوف ہیں سوال نمبر تیس ہے اردو میں حروف علت ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی حروف علت تین ہوتے ہیں سوال نمبر اکتیس ہے وہ علم جو صرف لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B علمِ صرف سوال نمبر 32 ہے جس علم میں جملوں اور فکروں پر بحث ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A علمِ نا سوال نمبر 33 ہے تنوین کس حرف پر لگتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A علف پر لگتی ہے سوال نمبر 34 ہے یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہیں اس مصرہ میں اشارہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A بلاغت کی طرف سوال نمبر 35 ہے پیاسی جتھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی یہ شیر میں سنت ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C حسنِ تعلیل سوال نمبر 36 ہے زیل میں کونسی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے مجال اسن نسان سوال نمبر 37 ہے ترقی پسند ناقدین کے زمرے کی نشان دہی کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B سجاد زہیر سید احتشاہ محسین مجنو گرخپوری سوال نمبر 38 ہے صرف ناولوں کے زمرے کی نشان دہی کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B لہو کے فول اداس نسلیں آگ کا دریہ سوال نمبر 49 ہے اردو میں علامہ اقبال کے کتنے شیری مجموعیں شائع ہوئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A چار مجموعیں شائع ہوئے سوال نمبر 40 ہے تذکرہ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C قائم چاند پوری سوال نمبر 41 ہے شیر مکمل کیجئے تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D سوال نمبر 42 ہے ان میں درست بیان ہے دیوانِ غالب کی سب سے زیادہ سرحیں لکھی گئیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A سوال نمبر 43 ہے درست جوڑ کی نشان دہی کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B شاد عظیمہ وادی نغمو الالحام سوال نمبر 44 ہے اقبال کے وہ کون استاد تھے جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلمہ کا خطاب ملا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D مولوی میر حسن کی وجہ سے سوال نمبر 45 ہے کون سی نصر سنف کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے کون سی نصری سنف کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B انشائیہ کو کہا جاتا ہے سوال نمبر 46 ہے کون سا بیان درست ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C نکاتو شورہ اردو شائروں کا تذکرہ ہے سوال نمبر 47 ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتی گئے اور کاروان بنتا گیا کس کا شیر ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C مجروف سلطانپوری کا ہے سوال نمبر 48 ہے دیاشنکر نسیم کے استاد ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D آتش ہیں سوال نمبر 49 ہے خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کس کا شیر ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C حسرت مہانی کا ہے سوال نمبر 50 ہے عمراء و بیگم کس شیر کی شریک حیات تھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D غالب کی شریک حیات تھی عمراء و بیگم سوال نمبر ایک ہے بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B پانچ قسمیں ہیں سوال نمبر دو ہے زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B چھے قسمیں ہیں سوال نمبر تین ہے زمانے کتنے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک زمانے تین ہیں سوال نمبر چار ہے فیل ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی فیل ماضی کی کل پانچ قسمیں ہیں سوال نمبر پانچ ہے موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی زمانے حال سوال نمبر 6 ہے جس فیل سے گزرا ہوا زمانہ یا وقت معلوم ہو وہ کون سا فیل ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B فیل ماضی سوال نمبر 7 ہے جو فیل آنے والے آئندہ زمانے کے بارے میں بتائے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D فیل مستقبل سوال نمبر 8 ہے فیل معروف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B جس کا فائل معلوم ہو سوال نمبر 9 ہے فیل مجھول وہ فیل ہے جس میں فیل نائن کا ہوگا افشن نمبر B جس میں مفہول موجود نہ ہو سوال نمبر 10 ہے وہ فیل جس کا اثر صرف فائل تک محدود رہے یا فائل سے مل کر پورا ہو جائے وہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D فیل لازم سوال نمبر 11 ہے وہ فیل جس کا مفہول بھی ہو یا جو فیل اپنے مفہول کا محتاج ہو وہ کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر A فیل مطاد دی سوال نمبر 12 ہے وہ کون سا فیل ہے جس میں کام کا کرنے والا بجائے فائل مبتدہ کہلاتا ہے وہ کون سا فیل ہے جس میں کام کا کرنے والا بجائے فائل مبتدہ کہلاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B فیل ناکس سوال نمبر 13 ہے فیلے معروف فیلے مجھول فیلے لازم فیلے متعددی اور فیلے ناکس کس کی کس میں ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D مصدر کی کس میں ہے سوال نمبر 14 ہے جس میں حال اور مستقبل سوال نمبر 14 ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا اظہار ہو وہ کون سا زمانہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B فیلے مزارے سوال نمبر 15 ہے وہ فیل جس میں کسی کو کوئی کام کرنے سے روکا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D فیلے نہیں سوال نمبر 16 ہے جس فیل میں کسی شخص کو کوئی حکم دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C فیلے عمر سوال نمبر سترہ ہے کپڑے دھل گئے میں کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی فیلے مجھول سوال نمبر اٹھارہ ہے لڑکے نے کھا لیا میں کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی فیلے لازم سوال نمبر انیس ہے لڑکے نے امرود کھا لیا میں کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی فیلے متعددی سوال نمبر بیس ہے ارشد بیمار ہے اس جملے میں فیل کی کون سی قسم ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی فیلے ناکس سوال نمبر اکیس ہے کام کرنے والے کے علاوہ بقیہ حصے کو خبر کس فیل میں بولا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ای فیلے ناکس سوال نمبر بائیس ہے رشید گیا اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی فیلے ماضی مطلق سوال نمبر تیئیس ہے رشید چلا گیا وہ آ چکے ہیں تم مل گئے ہو میں کون سا فیل ہے اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ماضی قریب سوال نمبر چوبیس ہے ماضی مطلق میں ہے ہوں ہیں لگا دینے سے کون سا فیلے ماضی بنتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ماضی قریب سوال نمبر پچیس ہے ہم نے خط لکھ لیا تھا میں کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی ماضی بائید سوال نمبر چوبیس ہے ہم باغ میں کھیلتے تھے میں بازار جا رہا تھا میں کون سا فیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ای ماضی استمراری سوال نمبر ستائیس ہے وہ فیل یا کام جو ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں کوئی شک یا صبح پایا جائے کہلاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی ماضی شکیہ سوال نمبر اٹھائیس ہے ماضی شکیہ کو اور کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی ماضی احتمالی کہا جاتا ہے سوال نمبر انتیس ہے شاید وہ آئی ہو یا وہ آئی ہوگی میں کون سا ماضی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر B ماضی احتمالی یا ماضی شقیہ سوال نمبر تیس ہے ماضی استمراری کو اور کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر D ماضی ناتمام کہتے ہیں سوال نمبر اکتیس ہے غالب کی سوان حیات یادگار غالب کس نے لکھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C حالی نے لکھی سوال نمبر بتیس ہے ان میں سے کون سی نظب اکبر الہابادی کی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے لبے ساحل اور موج سوال نمبر تیسے فراق گورہ پوری کی زندگی کا زیادہ حصہ کس شہر میں گزرا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی الہاباد میں گزرا سوال نمبر چونتیسے تشبیب کس سنف سخن میں ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی کسیدہ میں سوال نمبر پینتیسے آگ کا دریاء کس نے لکھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی سوال نمبر 36 بکٹ کہانی کس نے تحریر کی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی محمد افضل نے سوال نمبر 37 مقدمہ شیروسائری کے مصنف کا کیا نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی مولانا الطاف حسین حالی سوال نمبر 38 دریاء لطافت کس قسم کی کتاب ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ا قواعد کی کتاب ہے سوال نمبر 49 ان میں سے کون سی نظم ساہل لدھیانوی کی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی پر چھانیا سوال نمبر 40 کفن کس کا افثانہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی کفن پریمچند کا افثانہ ہے سوال نمبر 41 پری چہرہ نسیم کس کا کھاکا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ا منٹو کا ہے سوال نمبر 42 ترقی پسند تحریر کی رہنمائی کس نے کی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ا سجد زہیر نے کی سوال نمبر 43 عام طور پر ربائی کس بہر میں لکھی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی بہرِ حجز میں سوال نمبر 44 مسنوی کسے کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ا منظوم قصہ بیان کرنا سوال نمبر 45 مکتوب الہ سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈ جس کو خط لکھا جائے سوال نمبر 46 کس مضمون کا خلاصہ لکھنا سے کسی مضمون کا خلاصہ لکھنا سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C تلخیص تلخیص لکھنا سوال نمبر 47 کسی ایک سنف کا نام بتائیے کسی ایک مصنف کا نام بتائیے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر C میر تقی میر مصنف کا نام بتائیے تو میر تکی میر سیتالیس میں سی ہوگا سوال نمبر اٹھالیس ہے جب میں طالب علم تھا سبق کس نے لکھا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی گاندھی جی سوال نمبر انچاس ہے ریش کا بچہ کس کی نظم ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی نظیر اگبر آبادی کا ہے سوال نمبر پچاس ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شہر کون تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی افشن نمبر سی محمد کلی کتب شاہ محمد کلی کتب شاہ دوستوں آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو محمد کتب صحیح ήταν عزان سوال محمد کتب شاہ